جلیے کشمیر ایکسپرس میں واپس رکھ کریں گے اہم خبروں کا رامبن میں رمضان مبارک کی چہل پہل اور مسجدوں میں روزانہ افتیار کے احتمام کے ساتھ تراویہ کے احتمام بھی کیا جا رہا ہے لوگ اس ماہ مقدس میں ریاست کے ساتھ ساتھ ملک کے سلامتی کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں پیش ایک رپورٹ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے اور تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے لوگوں کا شوق تلاوت اور ذوق عبادت دن پہ دن بڑھتا جا رہا ہے مزشتہ بیس روزوں کی بات سی جائے تو ریاست میں مسجدوں کے ساتھ ساتھ گھروں میں بھی کافی رانق دیکھنے کو میرے ہی ہے مہی رامبن زلے میں بھی ہر مسجد میں احتمائی افتاری اور گھروں میں افتاری کی دعوت عام ہے لوگ ترابی اور نماز میں قصیر تعداد میں شرکت کر رہے ہیں اور رمضان کو اپنے لئے یادگار اور نجات کا ذریعہ بنا رہے ہیں افتاری کا اندزام ہر مسجد میں لگ لگ رہا ہی لگر ہماری مسجد میں سنگلدان کی جہاں مسجد میں الحمدللہ دائی سو سے تین سو سو لوگوں نے روزانہ افتار کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مسافر کے ہیں یہاں عوام بیچارے بیٹھتی ہیں سارے علاقے کے جھوڑ جاتے ہیں اس سے آپس میں اتفاق ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ایک دوسرے کو افتار کراؤ تمام مساجدوں میں احتمام ہوتا ہے افتاری کا اور ہماری جامعہ مجلد شریف میں ہم نے یہاں دو فازے کرام رکھیں ترابی بھی پڑھتے ہیں اور دو حفظ قرآن ہیں جو قرآن سنتے بھی اور سناتے بھی بڑے ہی جو سو خروش کے ساتھ اس ماہ مقدس کا احتمام ہے پربردگار عالمی کے دربار میں دعا ہے کہ اس رمضان المبارک کے مقدس مہنے کے صدقے میں امن کی بارے حفظ و امان ہو امن امان کی بارے خائم ہو بس یہاں تمام لوگوں کا یہی مدہ ہے کہ ہم ملجل کر رہے ہیں اور خاص کر مسجدوں میں دعایں کرتے ہیں قرآن شریف سنتے ہیں رامن جلے کے صدر مقام کے ساتھ سنگلدان گل اور رامسو بنیحال اور بٹود سمیت مختلف مقامات پر روزدار اپنے اپنے مطابق رمضان میں عبادت اور غریبوں کی مدد کر رہے ہیں ساتھ ہی غریب رشداروں کا خیال رکھ رہے ہیں اس کے علاوہ ملک میں امن بھائیچاریں اور آپ سے اتحاد اور اتفاق کے لئے خدا سے دعا کی مانگ رہے ہیں زی سلام کے لئے رامبن سے راجہ رہبر جمال کی ریپورٹ